ظلم کذابتے ہم نے ظلم کذابتے ہم نے ظلم کذابتے ہم نے ظلم کذابتے ہم نے نوسو بولی شاری مجنچو کریان صاحبات اسلام علیکم دوستو میں آرکا میزبان کمر رفیق دکھ اور سکھے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ایسیو جو ریسنلی کوڈ سبزل کے اندر گھر کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے کوڈ سبزل وزیڈ کیا ان بندوں جن کے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا گیا رئیس ولی محمد کوبر ان کے رشتے دار اور رئیس ولی محمد کوبر نے ہماری ٹیم کو ایک انٹرو دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر یہ جو آگ لگنے کا واقعہ ہے اور ہمارے اوپر یہ سرسل الزام لگایا گیا انہوں نے اس بات کی تردید بھی کیا ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا ہے اس کو بھی خارج کیا جائے تو اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا تھا ہماری ٹیم کو انہوں نے انٹرو دیا ہے آئی ایم آپ کو لیے چلتے ہیں ان کے رشتے داروں کا جو بیان ہے اس دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہوا ہے گھر ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے باقی ہماری اپنے زمینیں ہیں وہ سند سے آیا ہوا ہے وہ ہمیں بے وکیفہ بنا کر بلیک میل کرتا ہے سار یہ کہہ جاگر میرے خلاف ان کو کاری کرے گا تو اپنی بہن کو لے کر میں تمہاں سے خلاف کاروائی کروں گا ہم در کے ہمارے جناب اللہ چپ رہے تھے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو حقائق ہے وہ سامنے رکھیں سارے علاقے کو پتا ہے کہ یہ دو نمبر آدمی ہے معلومات کریں اصل حقائق تحقیقات کریں ناجاز اسے افیار دی ہوئی ہے تفسیشی کا حق بنتا کٹھ بلواتا اگر ہمارے اوپر بنتا تو افیار دے دیتا لہذا مہربانی کر کے ہمیں حراسہ نہ کیا جائے آپ یہاں کے امام ہیں زہری بات ہے آپ کے علم میں بات ہوگی کیا یہ وقوع سچا ہے ہمارے پاس جو نماز پہ آئے ہیں ہماری نماز دو بج کر دس میٹ میں کھڑی ہوتے ہیں تقریباً ادھائی بجے تک ختم ہو جیتی ہے میٹنگ ہوئی تقریباً تین بج تک پانچ ست منتگ میں ہمارے پاس رہی ہیں پین چار آدمی ہم نے جو نے دیکھیں عزورکار ہے یا اتفاق ہے یا سجاد ہے کس کا بیٹا ہے اس لئے مہربانی ہم نے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقوع ہے دو بجے کا وہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس نماز پڑھ رہے ہیں دو بجے والا اس کو پتا ہے نماز پڑھنے والے پین بات پانچ چھ منٹ تک ہمارے پاس رہے ہیں کچھ دن پہلے میرے دکان پہ بھی آئے تھا میرے کو بولتا کہ تیل میرے کو ادھار دے گا ٹھیک ہے ورنہ تیرے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں ہم نہیں مانے علم کے ذاتے ہم نہیں مانے